اللہ اکبر اللہ اکبر جو شخص خواب میں نبی یا صحابہ اکرام کو دیکھے تو اس کے بارے میں شریف میں کوئی خوشخبری ہے یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رسول کو خواب میں دیکھنے کی تین شرطیں ہیں سب سے پہلے جو شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیداری نہیں ہوتا جس شخص کے علم نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کیسا تھا وہ حالات کو جانتا نہیں وہ پہچان نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے اور تیسرہ یہ کوئی بھی کرامت کی بات نہیں اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا کر دے اس کو ہی دیدار ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیے حدیث یہ کہتی ہے اللہ کی رسول کا فرمان ہے شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا جس کو نظر آئیں گے اللہ کی رسول وہ اصلی شکل نظر آئیں گے اور یہ وہ بھی بتا سکتا جس نے احادیث پڑھی ہیں کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے آپ کا چہرہ انور ایسا تھا آپ کا کندہ مبارک ایسا تھا دوسرا اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کے بارے میں یہ سہن ہونا چاہئے کہ یہ صحیح خواب نہیں ہے